کی آج یہ چوتھا ٹرائل ہے جسے ہم الکادر ٹرائل کے نام سے جانتے ہیں الکادر کی اکاؤنٹیبیلیٹی کوٹ کی ایک دفعہ پھر سماک شروع ہو چکی ہے اور آج تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کی بحث کے بعد جس میں سرکار کی جانب سے جو کوپیاں سپلائے کی گئیں الکادر کیس میں جو ڈاکیومنٹ سپلائے کیے گئے وہ پڑھنے کے قابل نہیں تھے وہ پڑھنے کے لائک نہیں تھے اس جسے ہم کہتے ہیں لیجبل کوپیز نہیں تھیں مگر اس کے باوجود آج ڈیفینس نے اپنا بھرکور تعاون سرکار کے ساتھ کیا اور عمران خان صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے نوٹ گلٹی چارج کے اوپر کر دیا فرد جرم آئد ہو گئی ہے اور اس فرد جرم میں عمران خان صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے نوٹ گلٹی کر دیا ہے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آٹھ ملزمان ٹوٹل اس ریفرنس میں ہیں جبکہ آٹھ میں سے چھے کا نام و نشان اس کوٹ میں اور اس عدالت میں نظر نہیں آ رہا کہ وہ کدھر ہیں یا پروسیکیوشن کی کیا افٹ رہی ان لوگوں کو بھی اس کیس کے دائرے میں لانے کے لیے صرف دو کی حد تک جو بچ گئے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کا یہ میرے خیال میں آخری کیس بچ گیا ہے یہ سب سے اہم بات ہے اس سے پہلے جتنے بھی مقدمے ہیں وہ تمام مقدمے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے وہ تیار ہیں اور اب ان کی اپیلز بقاعدہ اس ہفتے آپ کو معلوم ہے کہ جیسے کہ جمعے رات کے دن عمران خان صاحب کی اپیلز دوشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی اپیل سائفر کیس میں اور اسی ہفتے ان کی اپیل عدد کیس میں اس وقت تیار ہے سو اس ہفتے سے آپ کو خان صاحب کے تمام فیصلوں پہ خبریں آنی شروع ہو جائیں گی اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ان تمام کیسے سے بری ہو جائیں گے تینکیو ویری مچ ڈائیورٹ ہو گئے اس سے